بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن جل فریزی اس کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کا پیانس لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹوماتر اور ایک میں نے شنگا مرچ لیا ہے جسے اس طرح سے کٹ لیا ہے آدھا کلو میں نے بون لیس چکن کا لیا ہے اور ایک کپ میں نے دہی لیا ہے چکن جل فریزی کا ایک پیکٹ لیا ہے اب چکن جل فریزی کو دہی میں شامل کر دیں اور چکن اس میں ڈال کے اسے میرینیٹ کر کے کم از کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ زیادہ ایک گھنٹے کے لیے رکھیں اب ایک الگ کڑا ہی لیں اس میں آئل ایڈ کر دیں اور ایک ٹوماتر پاریک پاریک کٹ کر اس میں شامل کر دیں اور ٹوماتر کو اچھی طرح سے فرائی کریں جب ٹوماتر اچھے سے فرائی ہو جائے اس کا پانی بھشک ہو جائے تقریباً پان سے چھ منٹ لگتے ہیں انہیں اچھی طرح فرائی ہونے میں تو جب اچھی طرح فرائی ہو جائے تو اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیں اس ریسپی کو تیار کرنے میں بہت کم ٹائم لگتے ہیں آدھے گھنٹے سے پینٹالیس منٹ کے اندر اندر یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا جب بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تھی اب چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے فرائی کرتے رہیں اس میں الگ سے پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اسی دہی والے پانیوں نے ہی اچھے سے گل جائے گا اب اس میں دو ٹیبل سپون سرکا شامل کریں ایک ٹیبل سپون سویا سوس اور تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ٹیماتو کیچپ کے ایڈ کریں ٹیماتو کیچپ آپشنل ہے اگر آپ اسے سکپ کرنا چاہیں کہ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے ایڈ کریں گے تو اسے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انفریز ہوگا تو اگر آپ اسے ایڈ کر لیں گے تو اس سے ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا اب اسے مزید پان سے دس منٹ تک فرائی کریں یہاں تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئیل کنارے چھوڑ دیں جب آئیل کنارے چھوڑ دیں تو اس میں کٹے ہوئے پیاس شملہ مرچے اور ٹیماتر بھی شامل کرتے ان کو شامل کرنے کے بعد آپ نے زیادہ دینے پکانا نہیں ہے کیونکہ دیکھئے یہ ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنے اچھے کلر لگ رہے ہیں اگر ہم اسے زیادہ پکائیں گے اور سبزیاں گل جائیں گی تو ان کا کلر اچھا نہیں لگے گا اور یہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگے گی تو تقریباً دو سے تین منٹ تک انہیں اچھے سے فرائی کرنا ہے ماشاءاللہ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب جو ہم نے سبزیاں اس میں شامل کی ہیں ان کو ہم نے زیادہ دے پکنے نہیں کرنا کیونکہ یہ اسی طرح اس میں اچھی لگتی ہیں کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی اگر ہم انہیں زیادہ پک کر لیں گے تو نہ ہی یہ ٹیسٹ میں اچھی لگیں گی اور نہ ہی یہ دیکھنے میں اچھی رکھیں گی تو انہیں بس دو سے تین منٹ فرائی کرنا ہے اس کے بعد اسے ٹک کر دو سے تین منٹ پر ہلکی سی آنچ پر دم پر رکھنا ہے اس کے بعد یہ بلکل تیار ہوئی دم پر رکھ لینے کے بعد ماشاءاللہ ہماری چکن جل فریزی بلکل بن کر تیار ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور گل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو پہلے ملے گا تو نیکسٹ ریسپی کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گیا تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ